اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم انسیکٹ کے سیکنڈری اپینڈیجز کے بارے میں اور ایکسٹرنل جینٹیلیا کے بارے میں ڈسکس کریں گے انسیکٹ کا جو سکیلٹن ہے ایکزو سکیلٹن اور اس کے جو سیگمنٹس ہیں اپڈومن کے ان کے اوپر کچھ اپینڈیجز پائے جاتے ہیں جن کو کہتے ہیں سیکنڈری اپینڈیجز اس سے پہلے ہم نے کچھ اپینڈیجز پڑے تھے جو ہیڈ کے اوپر اور تھوریکس کے اوپر پائے جاتے ہیں جیسے کہ انٹینا ونگز اور لیگز آج ہم اپڈومن کے اپینڈیجز کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ میں اسی ٹاپک کے اندر ہم ایکسٹرنل جینٹیلیا کے بارے میں بھی پڑھیں گے انسیکٹ کا جو اپڈومن ہے وہ الیون سیگمنٹس پر کونسسٹ کرتا ہے جس میں سے اکثر میں پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جو اس جگہ پر وہ فیوز ہوا ہوتا ہے تو ٹوٹل ٹین بچ جاتے ہیں ٹوٹل ٹین ہوں گے یا اکثر میں الیون ہوں گے سیگمنٹس تو سپیشی ٹو سپیشی بہت ساری ویرییشنز ہیں اس کے اندر اور لاسٹ جو سیگمنٹس ہوتے ہیں ایٹھ نائن ٹین الیون اور کئی بار سیون ایٹھ نائن ٹین سیون کے ساتھ صرف مسل اٹیج ہوتا ہے اصل میں ایٹھ نائن ٹین سے ہی شروع ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ سپیشیز میں ایٹھ نائن ٹین الیون یہ والے لاسٹ جو پوسٹیریئر سیگمنٹس ہیں ان سیگمنٹس کو ملا کر ٹرمینل آئی یا پھر ٹرمینلیا کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ ٹرمینل ریجن ہے ابڈومن کا بلکل لاسٹ ریجن ابڈومن کے ابڈومنل ریجن جو پہلے ہیں سیگمنٹس ہیں جو یہ والے پری جینٹل ریجن کہلاتے ہیں یہ اس کے اندر ادھر سے آگے تک کہ جو پری جینٹل ریجن کہلائیں گے لاسٹ جو سیگمنٹس ہیں وہ موڈیفائیڈ ہیں جینٹیلیا بنانے کے لئے ڈیفرنٹ سپیشیز میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایکسٹرنل جینٹیلیا ہے اس وجہ سے ہم دو بیسک ٹائپس کو ہی صرف ڈسکس کریں گے ہر ایک ٹائپ کو اس کے اندر سٹیڈی نہیں کیا جائے گا ٹاپک میں ہمارے سامنے دو ڈائیگرام ہیں ایک ڈائیگرام یہ والی اس کے اندر الگ سے ایکسٹرنل جینٹیلیا موڈیفائیڈ ہے اور اس ٹرکچر کے اندر الگ ہے یہ والے ہیں جو زیادہ تر گراس اوپر اور تھوپٹرا سے تعلق رکھنے والے آرڈر سے ان کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکچر کیا بنتے ہیں جو لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے الیونت سیگمنٹ اس سیگمنٹ کی لور سائیڈ پہ ایک اس سائیڈ پر ایک اس سے دوسری سائیڈ پر پیرا پروکٹ سٹرکچر بنتا ہے اور اوپر والی سائیڈ پر ایپی پروکٹ اس سائیڈ پر بھی ایک اور ایک دوسری سائیڈ پر یعنی کہ اس کی جو ڈارسل اور وینٹرل سائیڈ ہیں ان دونوں کے جو رائٹس تھے یہ موڈیفائے ہوئے ہیں ان سٹرکچر کے اندر جبکہ ٹینٹ والا ہے جو اس کے اوپر کوئی سٹرکچر نہیں نکلتا اب کچھ انسیکٹ کے اندر اینل سرکائی یا سرکس یہ اپینڈج انٹینہ کی طرح کے موجود ہوتے ہیں دو ایک اس سائیڈ پر ایک اس سے دوسری سائیڈ پر لیٹرل اپینڈجیز ہیں یہ سائیڈوں سے نکلے ہوئے ان کا کام سینس کرنا ہے سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر اور اکثر کے اندر اپی پرکوٹ کے ٹرمینل ایریا سے بھی یہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ تو ہم اس جگہ پر دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن میں اس جگہ پر بھی نکلے ہوں گے انل سرکس یا سرکائی سنگلر تو اب اور مزید جنیٹیلیا کو بنانے والے سٹرکچرز ہیں جو اس کے ایکزو سکیلٹن کے سیگمنٹ سے موڈیفائے ہوئے ہیں ٹینٹھ میں کوئی ایسا نہیں ہے سٹرکچر نائنتھ میں یہ والا نائنتھ کا جو سٹرنم والا حصہ ہے نیچے والا حصہ اس کے اندر گونوک اگزائٹ بنتا ہے نائنتھ سیگمنٹ کا اور گونوک اگزائٹ سے آگے اپینڈج نکلتا ہے گونو سٹائل گونو سٹائل ایک اس سائیڈ پر ہوگا یعنی گونوک اگزائٹ اس سائیڈ پر اور ایک دوسری سائیڈ پر بھی اور اسی طرح ایٹ سیگمنٹ سے جو سٹرنم والی سائیڈ ہے نیچے والی سائیڈ اس میں سے کچھ سٹرکچر نکل رہے ہیں دو طرح کی موڈیفیکیشنز ہیں گونوک اگزائٹ ایٹ اور اس میں سے نکلنے والا سٹرکچر ہے گونو سٹائل سوری گونو سٹائل نائنتھ والے میں سے نکلا ہوئے ہیں ایٹ کے اندر سے جو سٹرکچر نکلتا ہے وہ ہے ایک اس سائیڈ پر گونو سوری گونو فائسز نائن اور ایٹ گونو فائسز نائن والے کے اندر سے ادھر سے موڈیفائی جا رہا ہے ایٹ والے سے ادھر سے اس سیگمنٹ کے اندر سے موڑ کے جا رہا ہے یعنی کہ نائنتھ کے اندر سے دو طرح کی سٹرکچر نکل رہے ہیں نائنتھ کا ایک یہ والا سٹرکچر ہے گونو فائسز اور نائنتھ سیگمنٹ سے اپینڈج نکل رہا ہے گونو سٹائل اور جبکہ ایٹھ سیگمنٹ ہے اسی کی تھوڑی سی اور موڈیفائیڈ فارم ہے نیچے کی طرف جس کے درمیان میں ادھر سے ایک ٹیوب جا رہی ہوگی سینٹر سے اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل سٹرکچر ہے گراس اوپر میں فی میل گراس اوپر کے اندر جو ایک پورا سٹرکچر بناتا ہے اس کو کہتے ہیں اووو پوزیٹر اووو پوزیٹر کا کام میٹنگ کرنا یا زمین کی کھدائی کرنا ڈگنگ کرنا اور ایگ لینگ کرنا یہ مین میتھڈ ہے شاول ہوتا ہے جیسے اس طرح کے یہ سٹرکچر ہیں زمین کی ڈگنگ کرنے کے لئے تو یہ جرنل سٹرکچر ہے اوپر والا جو سٹرکچر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی ایسا اپینڈج نہیں ہے بلکہ نائنٹ اور ٹینٹ اپینڈج ملا کر ایک ٹیلیسکوپک اپینڈج بنتا ہے ٹیلیسکوپک اپینڈج سے مراد یہ اپینڈج اندر اور باہر کی طرف ہو سکتا ہے ایلونگیٹ ہو سکتا ہے یہ سٹرکچر یہ بھی فیمیل ریپروڈکٹیو جنیٹیلیا یا فیمیل ریپروڈکٹیو اپینڈجز ہیں ایکسٹرنل جنیٹیلیا بنا رہے ہیں جو اب اسی سٹرکچر کو ہم دیکھتے ہیں اس پوائنٹ سے ہم اس کو کلیویج کر کے اس کا ٹرانسورس دیکھتے ہیں تو یہ سٹرکچر نظر آتا ہے تو سب سے پہلے نیچے والی سائیڈ پر کون سا سٹرکچر موجود ہے نیچے والی سائیڈ پر اس جگہ پر یہ سٹرکچر ہے ایڈ گونیپو فائیسس یہ نیچے نظر آرہا ہے ایڈ گونیپو فائیسس اس کو ہم فسٹ والو کا نام دے رہے ہیں اور اس کے اندر سے ادھر سے ایگ کینال ہے یہ جس کو ہم گونو بور کہہ رہے ہیں ایگ کینال ہے پھر اس کے بعد تھوڑے سے اوپر آئیں تو اوپر گونیپو فائیسس یہ والا سٹرکچر جو آگے ادھر تک نکل رہا ہے یہ سٹرکچر ہے گونیپو فائیسس نائن یہ دونوں سائیڈوں والے اس سائیڈ والا بھی اور دوسری سائیڈ والا بھی تھوڑے سے اوپر آئیں تو اس کے اندر سے گونو سٹائل سٹرکچر نکلتا ہے یعنی کہ ہم اس ڈائریکشن میں اس کو کاٹ کے دیکھ رہے ہیں ٹوٹلی تقریباً اس سیکشن میں تو اندر سے یہ والا ہمیں ٹرانسورس نظر آ رہا ہے جو ایک راستہ بھی پروائیڈ کرتا ہے اور ان تمام اپینڈیجز کا کام زمین کی ڈگنگ وغیرہ کر کے انڈوں کو وہاں پر محفوظ کرنا اور ان کی اورینٹیشن کو بدلنا زمین کو کھودنے کے بعد یہ انڈے دینے کے بعد انڈوں کی اورینٹیشن کچھ اس طرح سے کر دیتے کہ ان میں سے جب لاروہ ہے جو تو اس کا ماؤت اوپر والی سائیڈ پر ہو یہ پروسس کمپلیٹ کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے اوپر والا جو جنیٹیلیا یہاں پر ایک سپیشی کے اندر دکھایا گیا اور نیچے ان دونوں کے لیے ڈیفرنٹ نیمز یوز کیے جائیں گے ایسے جنیٹیلیا بے شک وہ میل ہوں یا فی میل ایکسٹرنل جنیٹیلیا جن جن میں اپینڈیجز ان والو ہوں جس طرح اپینڈیجز بنے ہوئے ہیں یہ اور ان کو اپینڈی کولر جنیٹیلیا کا نام دیا جائے گا اپینڈی کولر جنیٹیلیا اور جن کے اندر اپینڈیجز اس طرح نکلے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جن سپیشیز میں ان کے جنیٹیلیا کو کہیں گے سبسٹینشل جنیٹیلیا سبسٹینشل جنیٹیلیا اور اپینڈیگولر جنیٹیلیا اس جگہ پر بتائے گئے ہیں کہ اووپوزیٹر کی ٹائپ ہیں اووپوزیٹر ایسا اپریٹس جو ایگ لینگ ٹیوب بناتا ہو اور ایگ لینگ میں ہیلپ کرتا ہو کچھ ایکسپشنز ہیں جن میں یہ اپریٹس نہیں ہوتا آئیسوپٹرا بغیرہ اس کے آرڈرز ہیں ڈیفرنٹ جو کلاس انسیکٹا اس کے آرڈرز ہیں کچھ ٹرم یہاں پر یوز کی ہیں باقی آپ یاد کر لیں گے ٹاپک کو ریڈنگ کریں گے کچھ ٹرم ہیں جو دیکھنے والی ٹرم ہیں یہاں پر ایک ٹرم ہے یہاں پر ایپ ٹیری گوٹس ایٹ ٹیری گوٹس کا مطلب ہے بغیر پروں والے اور دوسری جو سب کلاس ہے انسیکٹا کی وہ ٹیری گوٹا یا ٹیری گوٹس ہیں جن میں پر یعنی ونگز بنتے ہیں یہ دو ڈیفرنس ہے تھوڑا مشکل جو لفظ تھا وہ میں نے یہاں پر ہائلائٹ کر دیا ہے باقی یہ سیم جو میں نے بولا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر بھی لکھا ہوگا اور وہ پوزٹر کی ٹائپس ہیں اپینڈیکولر سبسٹیوشنل دونوں کی ہم اگزمپل دیکھ چکے ہیں اوپر والی جو اگزمپل ہے یہ بٹرفلائی کے اندر موت کے اندر یعنی کے لیپی ڈوپٹرا آرڈر سے تعلق رکھنے والے ایسے ہوں گے یہ ایڈوانس فارم ہے اور یہ جو ہے پریمیٹیو فارم پرانی قسم ہے اس کی اپینڈیکولر جو ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل جنیٹیلیا میل ایکسٹرنل جنیٹیلیا سیم وہی سٹرکچر ہے یہاں پر صرف اور صرف جو ڈائیمنشنز ہیں یا ڈائیریکشن ہے وہ ڈیفرنٹ یوز کی گئی ہے ڈائیریکشن جو کراس سیکشن وغیرہ کی وہ بھی یہاں پر ڈیفرنٹ ہے ابھی ہم میل ریپرڈکٹیو سسٹم نہیں پڑھ رہے اس سسٹم کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ایڈیکولیٹ ڈیکٹ اینڈ میں باہر کی طرف نکلتی ہے پینیس کی طرف تو ایڈیکولیٹری ڈیکٹ سے سپرم باہر کی طرف ٹرانسفر ہوں گے میٹنگ کے دوران فی میل باڈی کے اندر یہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور دوسرا جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اینل سرکائی یا سرسائی جو ہیں سرکس جو اوپر نظر آ رہے تھے یہ سیکنڈری اپینڈج تھے جس طرح سے اس سرکس جو اوپر نظر آ رہے تھے یہ سیکنڈری اسی طرح سے اور اپینڈجز بھی ہو سکتے ہیں میل کے اندر جن میں سے گونو سٹائل جیسا سٹرکچر مزید ایلونگیٹڈ ہو سکتا ہے اور گونیپو فائسس سٹرکچر ہے یہ یہ تمام ڈیفرینشیئٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ پہلے ہی بتایا کہ بہت ساری ورائیٹی ہے تو اس سٹرکچر سے ایکسٹرنل جنیٹیلیا اور ان اپینڈجز کی مدد سے آئیڈنٹیفیکیشن کی جاتی ہے ڈیفرینٹ سپیشیز کی جیسے کہ ہم پہلے انٹینہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کون سی سپیشی کا کیسا انٹینہ ہوگا وہ بھی آئیڈنٹیفیکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اسی طرح یہ سیکنڈری اپینڈجز اور جنیٹل سٹرکچرز ہیں جو یہ بھی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کے کچھ پارٹس ہیں ان میں بھی ورائیٹی ہے یعنی کہ ایجیکولیٹری ڈکٹ جو ہے اوپن ہوتی ہے کچھ جگہ پر ٹرمینل ایریا پر کچھ سپیشیز کے اندر اور کچھ سپیشیز میں یہ لیٹرل یا وینٹرل سوری وینٹرل سائیڈ پر یہ یہاں پر اوپننگ ہوگی سپرم کو ایجیکولیٹ کرنے کے لیے تو یہ اپینڈجز ہیں جو سیکنڈری اپینڈجز ہیں ٹرمینیلیا کے ریجن میں تو امید ہے اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ اس کے جو ویرییشنز ہیں مطلب کہ ویو میں ویرییشن ہے یعنی یہاں پر ایسا سٹرکچر نظر آ رہا ہے جو فی میل ریپروڈکٹیو سسٹم کا اس کے علاوہ جو میل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ وینٹرل سائیڈ سے یہ سٹرکچر دکھایا گیا ہے وینٹرل سائیڈ سے اس طرح کا سٹرکچر بنتا ہے وہی سیم گونو سٹائل وغیرہ دونوں سائیڈوں کے گونیپو فائیسس وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو اکثر جگہوں پر میل اور فی میل کا کمپیریزن کرنے کے لیے بھی ہم یہ سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں اووپوزیٹر کی لینگت وہاں پر فی میل کے اندر یہ جو اووپوزیٹر کے اپینڈی جیز ہیں ان کی لینگت سے زیادہ ہوتی ہے اکثر ڈائسیکشن کرنے کے لیے گراس اوپر جو ہیں یوز کیا جاتے ہیں ان میں آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے جن کا جو ٹرمینیلیا ہے یعنی کہ ابڈومن کا لاسٹ پورشن ہے جن کے اندر اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا سٹرکچر وہ زیادہ تر فی میل سٹرکچر ہوں گے ان کے اندر سے اووریز ملیں گی ڈائسیکشن کے لیے اور جن کے ٹرمینیلیا جو ہے وہ تھوڑا اس طرح نظر آ رہا ہوگا وہ لاسٹ پوائنٹ جو ہوگا اس کو ہم نام دیں گے کہ یہ میل ہے واقعی ہر ایک سپیشی کے اندر اگر جیسے کاکروچ ہے اس کے اندر بھی کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں کمپیریزن کے لیے سائیڈوں پہ یہ دونوں آنالفرکس اور سٹائل ایڈس وغیرہ یعنی یہ جو گونو سٹائل ہیں یہ بھی بیفرینٹ ہوں گے یعنی کہ میل کے اندر ہو سکتا ہے گونو سٹائل کی لینکز جیادہ ہو دوسرے کی نسبت اس طرح سے کمپیریزن کیا جائے گا مزید جو ایکسپلینیشن وغیرہ ہے تو آپ وہ لیڈ کر جائیں گے کوئی کمپلیگیشن ہوگی ٹاپک میں کوئی پسچن ہوگا تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں موسیقی